بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تشبان آرز کچن ایہوک کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ نے چکن کو بہت طریقوں سے بنایا ہوگا لیکن آج ہم جو چکن بنا رہے ہیں وہ بہت ہی مزے کا اور ڈیلیشس بنتا ہے آج کی ریسپی میں ہم بنانے جا رہے ہیں چکن تکہ مسالہ جو تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے بنتا ہے تو چلیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ 700 گرام بونلیس تھائی کا چکن ہے اور اب ہم اس کو مارینیٹ کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ اب ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون سکھا دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون کالی میچ پاوڈر اور 1 ٹی سپون چکن تکہ مسالہ 1.5 ٹی سپون لیمن جوز 1 ٹی سپون آئل اور 3 ٹی سپون دھنی کے ہم نے ایٹ کرنے ہے اور ایک چھٹکے کے برابر اورنج فوڈ کلر ہم ایٹ کریں گے اور اب ہم نے اس سب مسالے کو اچھی طرح چکن میں مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو ہم 30 منٹس کے لئے مارینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے 30 منٹس کے لئے مارینیٹ ہونے کے لئے سے رکھ دیں گے اور اب ہم اس کے لئے گریوی ریڈی کرتے ہیں ایک پین میں ہمیں ہاپ کپ آئل چاہیے اور اس میں دو میڈیم سائز کے چاپ کیے ہوئے پیاس ہم اٹ کریں گے اور اب ہم اس کو سوتے کریں گے ہم نے اس کو پانچ منٹ تک سوتے کرنا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور اب ہم نے اس کو مکس کر کے اس کو یہاں تک سوتے کرنا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اب ہم اس میں اٹ کریں گے ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو کا پیسٹ اور یہ تقریباً تین ٹومیٹو کا پیسٹ ہے دو سے تین منٹس سے سوتے کرنے کے بعد اب ہم اس میں سپائسز اٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سکھا دھنیا پاودر ون ٹی سپون کشمیری لال مچ پاودر ہاف ٹی سپون لال مچ پاودر ون ٹی سپون زیرا پاودر اور ایک چھٹکی کے برابر حلدی ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاودر اب ہم نے ان سب سپائسز کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے اور ہم نے اس کو تین سے چار منٹ تک اچھی طرح پکانا ہے کہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہ اس مسالے میں اچھی طرح مکس ہو جائے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگلی کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے چکن کے لیے گریوی آلموسٹ ریڈی ہے اور اب ہم میرینیٹیو چکن کو شیلو فرائی کر لیتے ہیں ایک پین میں ہم ٹو ٹیبل سپور آئل لیں گے اور اس کو گرم کرنے کے بعد ہم چکن کے پیسیز کو اکھی کر کے اس طرح لگاتے جائیں گے ایک منٹ کے بعد اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اس سائٹ کے بھی ہم ایک منٹ کوک کریں گے اور اس کے بعد یہ چکن کے پیسیز ریڈی ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اب ہم باقی کے بچے یہ چکن کو بھی اسی طرح فرائی کر لیں گے اور میرینیٹیڈ بچے ہوئے مسالے کو ہم اس طرح اسی کے اوپر ڈال دیں گے اس کو ہم نے وینکس میں ہی کرنا اب ہم نے جو گریوی بنائی ہے ہم چکن کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم نے چکن کو گریوی میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں ون اینڈ ہاف کلاس پانی کو ایٹ کریں گے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اب ہم نے اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں اگر چکن میں کوئی کسر ہے تو وہ بھی اور سوفٹ ہو جائے وہ بھی کوک ہو جائے چکن تکہ مسالہ کی گریوی ریڈی ہے اور اب ہم اس میں لاسٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ انگیڈینٹس ایٹ کریں گے جو ہے کریم اور اب ہم 3 ٹیبل سپون کریم کو ایٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھی طرح مکس کر لینا ہے کریم ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا بس اتنا کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں اور اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون کسوری میتھی ایٹ کریں گے اس سے اس کا تیز بہت اچھا آئے گا اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھنا ہے بہت ہی مزے کا اور ڈیلیشیس چکن تکہ مسالہ ریڈی ہے آپ اس کو گھر میں کوئی بھی دعوت ہے لانچ دینر اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ نان اور رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ